اسلام علیکم بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج میں ایک نیو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ جو کہ میں نے یو ایسے میں ایک میکسیکن کیفے پہ یہ کھائی اور پی تھی جو بہت کھٹی میٹھی اور کچھ سپائسی تھی لیکن بہت مزے کی تھی چلیں ریسیپی تیار کرتے ہیں میں نے چار عاملی ہیں جس میں سے میں نے کچھ گرینڈ کر لی اور کچھ کے کیوب کٹے ہیں اور جو گرینڈ کیا اس میں میں نے چار ٹیبر سپون شوگر اور چار ٹیبر سپون ہی میں نے لیمن جوس ڈالا ہے تو اس کو میں نے اب گرینڈ کر لوں گی اس کو سارا اس میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے تو گرینڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مطلب سارا ڈال لیں اور یہ میں نے املی کا پلب لے کے کرش چلی فلیک اور شوگر ڈال کے گلاس پر چاروں طرف گھما کے لگا لیا ہے تو تاکہ وہ اس کی خوبصورتی آجائے تھوڑی سی چلی فلیک بھی میں نے ڈالی ہے تو کہ خوبصورتی سے ذرا اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے املی کی میٹھی چٹنی اس کے اندر اچھی طرح گھما کے لگائی اور بیچ میں بھی ڈال دی ہے تاکہ اس کی کھٹا مٹھا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں اچھا لگے گا جب آم ہم کھائیں گے تو یہ اس کے اندر اچھی طرح یہ دیکھیں پھر لگانے کے بعد میں نے اس پر یہ اچھی طرح لگ جائے گی تو اس کے بعد یہ پلب جو بنایا تھا میں نے وہ ڈال لیا تھوڑا ڈالنا اور اس موقع پر آپ کرش آئیس بھی ڈالنے وہ بہت اچھی لگے گی تھنڈا تھنڈا پھر کیوب ڈالیں تھوڑی سی اور اس کے اوپر پھر آپ نے یہ میں نے اس طرح کیوب کٹ کے رکھے ہوئے تو تھوڑے ڈالنے آپ نے پھر اوپر میٹھی چٹنی ساری اوپر ڈالنی ہے تاکہ تھوڑی کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اچھا اس کا ٹیسٹ آئے اب جو باقی پلب تھا وہ مطلب گرینڈ کیا ہوا وہ بھی سارا ڈال دیا تاکہ مزاج ہے یہ میں نے سٹیک بنائی ہے خود سے لیکن وہاں تو سٹیک یہ املی کی جو ہے نا وہ پلب کی جو املی کیا ہوتی ہے یہ سارا بنی بنائی سٹیک ملتی ہے لیکن یہاں تو نہیں ملتی نا تو میں نے بنا لیا اب یہ ساری کیوں آپ نے اس پہ سیٹ کرنی ہے تو آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں فل شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور یہ جو میں اوپر آم بھی ڈالیں تو یہ ویسے تو یہ آم چیز ہے میٹھی چٹنی ہے جو پہلے بیسنی روٹی کے ساتھ بنتی تھی لیکن آج کل وہ جو نیا سٹائل ہے نیا دور ہے تو یہ مجھے سٹائل اس کا پیش کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا تو ٹیسٹ بھی اچھا لگا تو اس لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی تھی جتنے آمیں سارے اوپر سیٹ کر دیں باقی کیوب جو آپ نے کاٹے ہوئے تھے اور پھر وہ ہی ہم نے اوپر چٹنی ڈالنی ہے یہ ساری مٹھی چٹنی ملی کی جو ہے اچھی طرح ڈال لیں تاکہ اچھا ٹیسٹ آئے اور پھر میں نے یہ جو کشمیری مرچہ نا وہ لگ رہی ہے کہ بہت مرچے ہیں میں نے کشمیری مرچ میں شوگر مکس کر کے اور تھوڑا سا سالٹ یہ مکس کر کے اس کے اوپر میں نے ڈالا تاکہ تھوڑی خوبصورتی بھی آ جائے وہاں وہ مثالے بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں لیکن ٹیسٹ ہوئی ہے سیم تو آپ بھی اسی طرح بنائیں یہ نا دیکھیں گھبرائیں نہیں کہ بہت مرچے ہیں کوئی ایسی مرچے نہیں ہیں کھانے میں بہت مزا آئے گا اور اس کے اندر ایک سپون لگا دیں تاکہ آپ آم کا مزا اس سے لیں اور جو سٹرو سے پلب اس کا آئے گا تھنڈا تھنڈا موں میں وہ بہت اچھا لگے گا تو ضرور بنائیے گا بنائیے گا اور اگلی رسیب کے لیے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بھول